اس وقت اس ملک میں جو صورت کے حال پیدا ہوئی چکی ہے مالہ گھنڈ ہے ایک مسلح بغاوت کوئی شک نہیں تھے وہ مسلح بغاوت کی صورت ہے اور اس پر جو آرمی کا اب فل فلیڈ ایکشن ہو رہا ہے آج اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے کے باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں عمومی شدہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ ذرائع ابلاغ کا بہت اثر ہے اور یقینا ہمارے ذرائع ابلاغ پر کچھ نہ کچھ اثر مقامی حکومت کا بھی ہے اور بیرونی حکومت کا بھی ہے اس میں جو خضا بن چکی ہے اس میں کوئی اختلافی بات کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں اگر آپ کے سامنے وہ بات بیان نہ کروں تو میں یہ ہے کہ اپنے ساتھ بھی خیانت کروں گا جو میری مخلصانہ رائے ہے اس کو میں چھپاؤں اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ میرا بویا کے اگر ایک حق دنسی کا معاملہ ہوگا لیکن یہ پاکستان کی کونے باست سالہ زندگی میں بہت سے بہران آئے ہیں بہران پر بہران بہران پر بہران بڑی بڑی چند چیزوں کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ سن اکتر میں پاکستان جو لخت ہوا اور ہمیں ایک عبرت ناک کی نیک شرم ناک شکست ہوئی بھارت پہا اس کے بعد بچے خوچے پاکستان میں کراچی میں وقتاً فوقتاً دستانی سسادات ہوتے رہے اور کون کی ہولی کھیلی جاتی رہی پھر یہ کہ سن سن سہتر میں پہلا آرمی ایکشن ہوا جو بھٹو صاحب کی حکومت نے کیا تھا بلوچستان میں اس کے نتیجے میں وہاں پر الیڈگی پسندی کی تحریک جو ہے وہ ایک سلکتی ہوئی آنٹ کے معنی مسر سے چلتی رہے پھر سن تیراسی میں یاد ہوگا ہے مارڈی کی تحریک پردے میں سندھ میں سندھی قوم پرستی اور الیڈگی پسندی کی تحریک چلی اور موضوع دا چلی وہ تو صبح اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا چندرہ گانڈی چونک گئی کہ اس نے مدد نہیں کیا جیسے سن سن اکتر میں اس نے اطلاع کیا تھا سن تیراسی میں نہیں کیا کیوں نہیں کیا میرے پاس تو اس کے لئے کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے وہ جو حضور کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو امیوں کے مابینیں جنر چاہتا کہتے تھا اگر وہ بزر کی گئی ہوتی بھارت کے طرف سے اس تحریف کی تو اس ہی وہ اس پاکستان پھوٹ جاتا اب اس وقت جو صورت کے حالے ہیں عروف البلاد کراکی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایسے کوئی شخص آتش خشان کے دہامے پر بھارتا ہے تب علم کب پھڑ جائے پھر بلوچستان میں اب وہ سلکتی ہوئی آگ جو ہے وہ بہت بڑا دہگتا ہوا علاہ و بدلکہ ہے جائے باتیں صوبوں میں وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ بلوچستان یہ کہہ چکا ہے کہ اسلام آباد میں تو میری کوئی بات سنتا ہی نہیں واقعہ یہ ہے کہ بلوچستان ہاتھ سے جا رہا ہے نکل گا یہ گورنمنٹ کی بات ہے یہ کسی قلیدگی پسند اور کسی سیاسی اپوزیشن والے شخص کی بات نہیں ہے پھر یہ کہ سرحبی جو قبائلی علاقے ہیں ان میں مختلف نو قسم کے تصادم اور یوشوری سے چل گئی ہیں کہیں وہ مذہبی انتعاستی بھی ہے مریضی دیوبندی کہیں شیعہ سننی ہے کہیں وہ جو غزیمستان کا علاقہ ہے خاص طور پر اس میں جو ہے وہ اگر تک کرنا وہ مذہبی کوئی فساد ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہاں پر جو فساد ہوتا رہتا ہے وہاں پر جو نون حملوں کے اندر بار 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 لوگ مانے جا رہے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک مستقی جو ہے ہمارا ایک مہران ہے پھر یہ کہ اس وقت مادہ کڑ جو ہے وہ تو سب سے بڑا بسلہ بن گیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہاں مسلحہ بغاوت تھے اس میں کوئی شکل نہیں اس وقت بغاوت تھا اور اس کا نتیجہ کیا لیتا سکتا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت تھے لیکن سب سے پہلے اس مسلحہ بغاوت کا تاریخی پس ملگل سمجھئے اس مسلحہ بغاوت میں اصل میں دو انصر شامل ہیں ایک ہے تحریک نفاذ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے وہ اناصر مختلف نو قسم کے چار اناصر کہ جن پر مجموعی طور پر تالیبان کا لیبر لگا دیا گیا ہے یہ دونوں جمع ہیں وہاں پر ان کو علیدہ علیدہ سمجھ لے کی نظرات یہ تحریک نفاذ شریعت کے محمد یہ تو آج کی نہیں بیس سال قرآنی ہے انیس سو نواسی میں شروع ہوئی ہے اب یہ دو ہزار موہ ہے بیس سال پورے ہوئی ہے اس کے لیڈر کہ جنہیں پورے سواک میں بہت ہی اس کے عظیم کے ساتھ اور بہت عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ لکھا جاتا ہے وہ مولوی صوفی محمد صاحب یہ پہلے جماعت اسلامی میں سے جیسے میں بھی تھا الیکشن کے معاملے میں اختلاف کر کے مولادہ ہوئی میرا بھی اختلاف ہوئی تھا لیکن ملے اور ان کے درمیان بڑا فرق تھا میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن میں سا لینا حرام ہے یا ووٹ لینا حرام ہے میرا موقف یہ تھا کہ الیکشن کے راستے سے یہاں اسلام نہیں آسکتا اب اگر ہماری ترجیح اول ہے اسلام لانا تو ہمیں یہ راستہ چھوڑ کر انقلابی راستہ اختیار کرنا ہے یہ میری رائے تھے صوفی محمد صاحب اس لطیق پر پہنچ جائے تھے انتہائی رائے تھے کہ موجودہ جمہوریت کفر ہے اس کے تحت جانے والے الیکشن حرام ہیں الیکشن لڑنا بھی حرام اور الیکشن کے دو فیمہ بھی حرام یہ یہ سوال بات ہے بارال انہوں نے پھر اپنے انداز میں یہ تحریک نفاذ شریعت محمد شروع ان کا بابلہ کیا ہے ذاتی طور پر یہ جان دی یہ کہ نہایت مخلص آدمی ہے نہایت ہی متقی دیندار متدیل کیونکہ میں اُن زمانے میں ان سے ملنے گئے دو مکتبہ سن پیچانوے تھیانوے میں کیونکہ سن پیچانوے میں انہوں نے بہت زماندست جو ہے مزاہد ہوتی اور احتجاجی کور امن صحیح شروع کر دیتی تو میں پھر ان سے ملنے گئے اب بہت دور دراز میدان کا علاقہ آج کل تو خبروں میں میدان میدان بہت آرہا ہے یہ ذرا دیر کی لور دیر کی کا ایک جو ہے تحصیل ہے میدان وہاں میں اپنے ایک وفد کتاب دیا تھا ساتھ ہمارے کفورت میرے ساتھ تھے تنظیم اسلامی سرد کے لوگ ہم دیکھ کر حرام رہ گئے کچھے مقال میں جس کو دھوپڑی بھی کہا زیادہ کچازتا ہے اور اس کی کوئی بیٹھن کوئی ڈرائنگ گروپ بیٹھیں بھی نہیں اور ہمیں جہاں انہوں نے بٹھایا ہے تو وہاں وہ کارین کو کیا کوئی دری بھی نہیں اور ہم نے زمین پر من کی زمین پر بیٹھنے اسے مفتوق کی پھر کوئی انہوں نے ہماری کواگوں بھی نہیں کی وہ مفتوق کر کے واپس آئے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پاس چار دلائیوں ہیں آپ علماء سے مفتوق کیجئے جو حرام پراز دے رہے ہیں تو ان سے بات کریں آخر زمین تو علماء سے اسلام بھی ہے وہ بھی حصہ لے رہی جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی اس میں علماء بھی ہیں ان کا نہیں میں کسی نے بات کرنے کا مجھے ضرورت تھی یہ تو اندازہ ہوا کہ ایک زندی آدمی لیکن یہ کہ عام کورپر جنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو زندی زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ مخلص بھی ہوتا ہے جو مخلص زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ سنجی بھی ہوتا ہے وہ اپنے موقع پر آڑ جاتا ہے پار آگا ہے البتہ یہ ضرور اندازہ ہمیں ہو گیا کہ وہاں سے لوگوں پر دول کا اثر ہے کہ ہم واپسی کا سفر ہم نے ابھی ایک دو کلومیٹر ہی کہ کیا ہوگا کہ ہمیں روپ لیا گیا ہم خوف دردہ بھی ہوئے روپنے والے کون ہیں لیکن یہ کہ ایک بہت بڑے زمیدار وہاں کے جو ہے خوانین میں سے ان کا وہاں جو ہے دیرہ تھا خرید میں جو وہاں پر کہلاتی ہے جو بیٹھک ہوتی ہے ان کی ہجرہ کہلاتا ہے اس حجدے میں حملی جایا گیا وہاں پر بہت شاددار دعوت کا اعتمام تھا تو معلوم وہاں کہ صوفی صاحب نے اشارہ کر دیا ہوگا کہ میرے ان ایمان آئے ہوئے ہیں میں تو ان کی کوئی جو خاطر مدارات نہیں کر سکتا تم انجواب کر دیں ان انسان کو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ علاقے پر ان کا جو اثر ہے وہ کس نوعیت کا ہے پہرحال انہوں نے جو تحریکے کنائی ہیں دو مرتبہ اور دونوں مرتبہ ان کی طرف سے وہ پور امن پہریف تھی پہلی جو ہے وہ سن تیرانوے پچھانوے میں چاہیے ہیں دوسری اٹھانوے ننانوے میں چاہیے ہیں اب چونکہ یہ کوئی جماعت نہیں کی دسپین نہیں تھا پہلی مرتبہ یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں نے جو ان کی تحریک میں شامل تھے سیدو شریف کی ائرپورٹ پر بھی قبضہ کیا کچھ اور سرکاری مارتوں پر بھی قبضہ کیا لیکن بارال مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئی اس کے بعد حکومت نے ان سے بلد